اس کے بعد کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ اس کے بعد اس سے پہلے جو کتابیں اتروں اس پر ایمان لاؤ ایک نکتہ یہاں پر کہ پچھلی کتابوں پر ہم صرف ایمان لائیں گے ان کتابوں پر عمل نہیں کریں گے لیکن آخری کتاب جو قرآن ہے اس پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور عمل بھی کریں گے یہ فرق ہے پچھلی کتابوں پر ہمارا صرف ایمان ہوگا اور قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوگا اس کی اتبا بھی ہوگی وَبِالْآخِرَتِهُمِيُوْقِلُونَ اور آخرت پر ایکان ہونا غیب پر ایمان کی بات کہی گئی اور آخرت پر ایکان کی بات کہی گئی تو ایمان اور ایکان میں کیا فرق ہے کہتے ہیں کہ ایمان کسی کی بات پر اور وہ آدمی باعتماد ہو کسی باعتماد شخص کی بات پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا یہ ایمان ہے تو نبی کو نبی مان کر کے اس کی بات کو مان لینا یہ ایمان ہے اس کو ایمان کہتے ہیں اور آخرت پر ایکان ہونا چاہیے ایکان کا مطلب نہ دیکھی ہوئی چیز کو اس طریقے سے مان لینا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کان بولتے ہیں یہ کان بولتے ہیں مثال سے سمجھاتا ہوں ایک آدمی ایک بل کے سامنے ایک بل کے سامنے سوراہ ہے وہاں کھڑا ہوا اب میں پہنچتا ہوں میں وہ پوچھتا ہوں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ارے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک انتہائی خوفناک سامپ کالا کوبرا یہ اس بل کے اندر گیا ہے اس بل کے اندر گیا ہے اگر آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں تو اسے بڑی حد تک تصدیت یا ایمان کی ایک مثال ہے کہ بھئی آپ نے دیکھا نہیں سامپ کو جاتے ہوئے آپ اس آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ آدمی سچا ہے اور جھوٹا نہیں یہ صادق ہے اس کے بات کو مان لیتا ہے اس کو ایمان مان لیجیے یہ ایمان لیجیے لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سامپ کو اس بل کے اندر جاتے ہوئے تو یہ یقین ہے اس لیے کہ آپ کوئی شبہ نہیں رہ گیا یقین اس علم کو کہتے ہیں کہ لا یخارج ہو اس شکت اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آخرت کے بارے میں آدمی کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے کی نہ دیکھی ہوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو آخرت کے بارے میں ایسا یقین ہونا چاہیے کہ جنت ہے ایسا مانے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہنم ہے ایسا مانے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قبر کا عذاب اور ثواب برحق ہے ایسا مانے جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پلزرات ہے ایسا مانیں کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں یقین سے تعلق رکھتی ہیں